شباہ شریف صاحب، بلاول بنتو صاحب، مارے ماران زیب صاحبہ، ہینا ربانی خار صاحبہ اور پاجہ آسف صاحب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے اور اس لئے سپریم کور پاکستان کے اندر ایک پرنٹ پرٹیشن دیار کرنا جارہی ہے عمران کھان صاحب آج بھکلا سے کنونشن سے کتاب کرنا جارہی ہے لاہور کے اندر آئی جو پنجاب اور سی ایم پنجاب پر درمیان تھنگ گئی ہے اس وقت سی سی پیل آور کو چین کرنے کی بات کی جارہی ہے اور آپ تک کچھ ریلیف جو پہنچا ہے تھوڑا سا اس کی خبر آپ تک پہنچا رہی ہے اور ڈولر جو روزانہ قرآن بڑھتے جارہا اس کی اسلام علیکم ناظرین اکرام کوئی اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کنگو کہ اپنے چینل اس بھائی کو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن کے ادر آپ انداز میں بتایا کریں کہ آپ کو کس موضوع پر ویڈیو چاہیے چلیں اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو بسیق لئی جو یو ایس گئے ہوا ہیں اس وقت یونیٹڈ نیشن کے اندر تکرید کرنے کے لئے یون جی اے کے اندر گئے ہو ہیں شباہ شریف صاحب اور مریم اور عمزیب صاحب خاجہ عصیص صاحب انہار وانکار صاحب اور سب سے اہم بلاو پوٹو صاحب تو ان کی یعنی کہ آپ یہ کہنے کہ یہ یونیٹڈ نیشن ہی گئے ہوئے یہ گئے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو امریکن لوگی ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں جس کی ایک تصویر اور یعنی کہ ثبوت کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں اور پاکستان کے اندر یہ سب سے پہلا چینل ہوگا جس کے پر آپ یہ بات سن رہے ہوں کہ یہ ڈونالڈ ڈو صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں شباز شریف صاحب اور ان کو یہ دو انگلیاں یہ دو انگلیاں ایسے کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے جو بیٹھے ہیں یہ دو نمبر ہیں اور میں ایک نمبر بندہ ہوں میں اپنی بات تو کر رہا ہوں میں ایک نمبر ہوں لیکن چھباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ سوچ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر آمون ہے کہ آپ ان کو ایک نمبر بانتے ہیں یا دو نمبر اچھا ناظرین اکرام اس ملاقات کے اندر انہوں نے چند ایک اہم معلومات یعنی کہ کچھ اہم انفرمیشن دی ہے کچھ اہم انفرمیشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس ملکوں پر مسلط کیا گیا تھا یہ تو کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی ہر پانچویں دن چھٹے دن بعد اس کے کسی نہ کسی جگہ سے تصدیق آ جاتی ہے کہ رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اندر کامیاد کرایا گیا ہے تو اچھا ناظرین اکرام ایک تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ یونیٹیڈ نیشن کے اسمبلی کے اندر نہیں گئے ہوئے یہ گئے میں بیسکلی امریک اور نیوریوک کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں اس وقت اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کے سامنے یہ میں ثبوت رکھ دیتا ہوں گا آپ کمنٹس میں بتا دیں کہ نہیں کر رہے ملاقات ہیں تو دوسری طرح ناظرین اکرام دوسری اور میں سب سے بڑی خبر جو آ رہی تھی اس وقت کی حمالیشن بلوگ کی جو سب سے بڑی خبر تھی تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے اس وقت متحرک ہو چکی اور کل امران خان صاحب کی سربرائی کے اندر یہ ایک یعنی کہ اجلاس بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کے بعد فواد چودری اور امران خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جو سربرائی کے اندر امران خان صاحب نے جو پرائیم نیسٹر کا اوت ہوتا ہے اس کی دو تصویر بھی شیئر کی تھی اور اس تصویر کے شیئر کرنے کے ساتھ ایک پر لکھا تھا کہ یہ شباز شریف اور جو نواز شریف صاحب کی ملاقات کے اندر چاند ایک باتیں کی گئی ہیں اور ان کو موزن بنائی گیا ہے خورم دستگیر کی طرف سے اور یہ ریٹ پٹیشن دار کرنا جاری ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیٹی ہے جو ڈیگرٹین ہے کہ شباز شریف صاحب نے اپنے حلف سے روگردانی کیا اور حلف کی خلاف ورزے کی گئی ہے اور افیشل سیکریٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزے کی گئی ہے جو کہ ایک مفرور موزن کے ساتھ اور اشتہاری کے ساتھ ناظرین اکرام اس کے اندر حصابڈار صاحبی موجود تھے نواز شریف صاحبی موجود تھے اور ناظرین اکرام اس کے اندر حسن نواز حسین نواز صلیمان شہباو اور شباز شریف صاحب موجود تھے اور اس کے دعویہ نہ ہی بلائل بوٹو شریک تھے نہ ہی مریم مورنگ زیب صاحبہ اور نہ ہی خاجہ آصف صاحب اس کے اندر شریک تھے اس موٹنہ کے در اس کو خفیہ رکھا گیا ہے اور خورم دستگیر کی طرف سے یہ تصدیق کرائی گئی تھی کہ شباہ شریف صاحب جب لندن جا رہے ہیں تو اس ملائقات کے اندر نئے آرمی چیف صاحب کے پر بات کریں گے جس کو لگانا ہے تو یہ ایڈیٹ پیٹیشن دائیٹ کرنے جا رہی ہے اور دوسرا ناظرین اگرام جو انو کالز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے ممبر کا ان کو جو کالز آ رہی ہیں انو نمبر سے یعنی کہ جو آپ رہے سے کہلے کہ کوئی طاقت پر ترین شخص ہے جو آنا کالز کروائی ہے اس پاکستان کے اندر اور یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ بقائدہ یہ کالز آ رہی ہیں اور اس کالز کا ذکر کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جو ملائقات ہویا ہے ایوان سندر کے اندر اس کی جو خبریں پہنچنی ہیں ان کالز کا جو ہے نا یہ ذکر کیا گیا ہے اس ملائقات کے اندر تو یہ بھی عدالت کے اندر ممبر اٹھایا جاگا انو کالز کی اور انو کالز کے اوپر جو دھنکی امیز باتیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی ریٹ پٹیشن دائر کرنے جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا ناظرین اکرام دورانے حراست اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ آ پاکستان ایک بنچ بنایا ہے اس بنچ کے سامنے کچھ تفصیلات کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس رپورٹس پہنچیں اور میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جس کے اندر شہباز گل صاحب کو تشدد کا نشانہ کیا جا رہا تھا بنایا جا رہا تھا تو وہ چیزیں جو عمران خان صاحب نے دیکھی تھی وہ سپریم کورٹ آ پاکستان کے ان کے سامنے پیش کی جائیں گے اور کمیٹی کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد آیا کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ تو ہر ثابت ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کی مہر ثابت ہونے جا رہا ہے اس سے اوپر تو ناظرین اکرام اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں چند دیکھ رہا ہوں سے وہاں پر فرانس کے جو صدر ہیں ایمینویل میکرون صاحب ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے جن کی ایک آپ کیلنگ نوجوان لیڈر ہیں فرانس کے اندر پینتی سے چھتی سالی کی عمر ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر ملاقات کے اندر کچھ اہم ترینگ باتیں کی گئی ہیں اور اس سے پہلے ہم آئے جتے ہیں فرانس کے اندر جو ایک مذہبی سیاسی جماعت نے اپنے احتجاد کی کال دیوئی تھی عمران صاحب کی حکومت جب تھی اور فرانس سے اپنے طلبات قطع کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا تو حکومت وقت نے فرانس سے صفیر کو اس وقت جانے دیا تھا مجھ سے باہر اور اب اس حکومت نے فرانس کے اندر اپنا صفیر بھی تائین آت کر دیا اور جس طرح سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں جناب شباز شریف صاحب کی جو کہ ایمینویل میکرون صاحب سے جو کہ مستاخر رسول جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے حمایت کی تھی وہ جو خاکے تھے جن کے مبینہ طور پر خاکے بنائے دیوئے تھے ایک معلوم کی طرف سے تو اس کے اوپر بھی کچھ انترین انفرمیشن جو کہ اگلے بھی لوگ کے اندر میں آپ پر پہنچانے جا رہا ہوں تو ناظرین اگرام آئی جی پنجاب فیصل شکار صاحب اور سی ایم پنجاب کے درمیان کچھ انبان شروع ہونا ہو گئی ہے شروع یعنی کہ اپنے آغاز شروع ہو گیا کیونکہ جس طرح لوگ مارش قریب باتے جا رہا ہے تو پنجاب کے اندر جرد جو بندے لگائے دیتے وفا کی حکمت کے طرح سے وہ کھل کر سامنے آتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک بندہ کھل کر سامنے آ رہا ہے سب سے پہلے تو فیصل شکار صاحب سی ایم پنجاب کے درمیان اس کے اوپر ٹھنگ گئی تھی کہ جو پچیس مہی کے درمیان باقیات ہوئے پولیس نے جو تشدد کیا تھا عوام کے اوپر پنجاب کی عوام کے اوپر اس کے اوپر بھی کچھ اہم تری انفرمیشن تھی کہ آر ایچی کی سریعان پنجاب اور آجی پنجاب کو درمیان کو ٹھنگ دیا آجی پنجاب نہیں چاہ رہے پولیس افراؤں کے خلاف کاربائی کی جائے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاستان مسلم لیگنون کی حکمت جب پنجاب کے اندر سے جا رہی تھی دوہزار باس کے اندر ہی تب ہی جولائی کے مہینے کے اندر ان کا اپوینمنٹ کی گئی تھی وفاق کی طرف سے سپیشلی طور پر فیصل شاکار صاحب کو لگ رہے گیا تھا ناظرین اکرام جو اس کے پہلے جو تھے وہ ملافث تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ آ کر کوئی کاروائی نہ کریں حکومت سردار صاحب جو تھے رائے سردار صاحب تو اس کے بعد ناظرین اکرام یہ قبر بھی اب آر گیا کہ غلام دوگر جو سی سی کے لوگوں ہیں ان کو بھی ہٹائے جانے کی اسٹیبیشمنٹ ڈیوین کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے اور ان کو اسٹیبیشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا تو اس کے پر پنجاب نے جو ہے نا ان کو کہا کہ آپ مکمل طور پر یہاں پر اپنا کام کا جو آغاز ہے وہ جاری رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں کسی قسم کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو کم کر رہے ہیں اچھا کم کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کے ضرورت ہے اس وقت اور پنجاب کوئی عوام کو بھی آپ کے ضرورت ہے تو ان کو اسٹیبیشمنٹ ڈیوین سے ریپورٹ کرنے کے متعلق جو انہا روک دیا جائے اور مفاق اور پنجاب کے درمیان بھی ٹھنگ گیا اس بات کے پر اور مفاق اور پنجاب آنے سامنے آکے ٹھائے گیا سی سی پیو اور لاہور کو سب سے پہلے تو ایک تو سپورڈ نہیں تھی آئیے پنجاب کی جو کہ میاں جویز لطیف پی ٹی وی اور مریم مورنزیب کے خلاف جنتشت گردی کا مکرمہ دات کیا گیا اس کے اوپر بھی کوئی سپورڈ نہیں تھی آئیے پنجاب کی طرف سے سی سی پیو لہور کو اور یہ سپورڈ دی جاری تھی صرف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور سی سی پیو لہور کیونکہ اس وقت جو انہوں نے کروائیاں کرنی تھی اور مکرمات دات کرنے تھے جو سینئر رہنموات ہیں ان کے خلاف تو اس کے اوپر بھی کچھ ٹھن گئی تھی سی 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 پیل اور رائے جی پنجاب کی طرف یعنی کے آپس میں تو یہاں پر آپ اور خبر آپ کو دیتا ہے جو کہ پیٹرولیم پرائیس کے اوپر جو رضا بدل کی جائے اس سے نوٹسکیشن یہ چل رہا ہے نظرین اگرام ایک اشارہ 45 روپے پیٹرول کی پرلیٹر قیمت میں کبھی کی گئی ہے اس وقت مفاقی حکومت کی طرف سے اور یہ آکر پہنچ چکا ہے دو سو سو سینتیس اشارہ اٹھالیس پیسے سے لے کر ترتالیس پیسے سے لے کر کم روکر دو تھرٹی فائیو پوائنٹیٹ روپیز ہو چکا ہے پرلیٹر پاکستان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی روپیز جو سیم رکھی نہیں ہے اور ڈیزل کے روپیز ہے 247.43 روپیز پاکستان کے اندر پر ڈیزل پارلیٹر ڈیزل ایک روپر تو نظرین اگرام اس کے بار دولر کی روزانہ اڑاں اڑتی جا رہی ہے اڑتی جا رہی ہے تھام کے ہو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کس جگہ پر روک جائے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اپریل کے مہینے سے اور جب سے ادم ہے تو مہاد ہے یہ تب سے دیکھ کر اب تقریباً 60 روپیز تک اضافہ ہو چکا ہے ڈولر کی فی ڈولر کیمت کے اندر اور روپیہ 60 روپیہ اپنی قدر ہو چکا ہے اور آرمی مارکریٹ کے اندر جس طرح سے پاکستان کے بانڈز بکر ہیں پچاس پچاس پرسنٹ کی سیل کے دی روئی ہے اور یہ تو بہت بہت ہی ناظرین اگرام حیران کن صورت 40 پیدا ہوتی جا رہی ہے پچاس پرسنٹ کیمت کے اوپر تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ڈولرز اوپر جا رہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جس طرح انہوں نے پریس کونفرنس کی تھی اور اپنی پریس کونفرنس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اتنا ہی حکومت کے آنے سے روپیہ مستقم ہوا اور ڈولر نیچے جانا شروع ہے اب تو 60 روپیہ تک ڈولر اوپر جا چکا ہے اور روپیہ نیچے آ چکا ہے تو ناظرین اکرام اس کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے عوام سوال پوچھتی ہے کہ وہ آ کر ایک پریس کونفرنس کریں اور یقین ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ کر اپنی عزیز عوام سے اس پریس کونفرنس کو پر متعلق بات چیز لازمی کریں گے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ عوام کے ادر ایک غلط پرسیکشن جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کونفرنس کا تاکہ اوڈ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو آنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آ کر اس کی وضاحت دیں گی اپنے اس بیان کی تو ناظرین اکرام اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مریم نواز کے ایون فیلڈ اپارسمنٹس کے اوپر جو کچھ سمات ہوئی ہے حیران کون سمات ہے کچھ یعنی کہ نیپ کے وکلہ جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے ایک مجرمہ کو سزا دلوائی ہے کس لئے سزا دلوائی ہے کیا اس کے پاس وہ ایسٹ تھے کیا اس کے والد کے پاس وہ ایسٹ تھے کسی چیز کا بھی جواب نہیں ہے اور یہ سزا کس طرح سے نیپ کے وکلہ نے دلوائی ہے اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وکیل جو اپاکونٹ کیا گیا ہے جو باقی حکومت کی طرف سے اپاکونٹ کیا گیا ہے وہ جنرمن نیپ جنائل آئی ہے جو آصف علی زردالی کی فرمائش کے پر لائے گیا آفتاب سلطان صاحب اور خبر بھی یہاں پر گردش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ڈی جے آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی 23 سبتمبر 2020 کو جو انہوں نے ایک پریس کنفرنس کی تھی اور پاکستانی سیاست کے اندر ایک بھونچال آیا تھا تو اس کے اندر آپ کو جتنے در یہ بھی بتایا گیا تھا کہ خاج آصف صاحب نے جو ہیں آدمی چیف صاحب کے ساتھ 2018 کے رات پر فون کر کے کچھ معاملات سیٹل کرنے کا کہا تھا لیکن آدمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح سے نتائج ہو گیا وہ قبول کرنے پڑیں گے اور بعد میں خاج آصف صاحب نے پہلے جیت رہے تھے پہلے ہار رہے تھے پھر جیتنا انہوں نے شوق کر دیا تھا تو 23 سپنبر 2020 کو اسی پریس کنفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا محمد زبیر صاحب ہی اوپر جو کہ ایساد عمر صاحب کے بھائی بھی ہیں محمد زبیر عمر صاحب کے اوپر ایکس گورنر سندھ جو رہے چکے ہیں اور کراچی سندھ کا تعلق ہے مسلم نون کی طرف سے تو مریم نواز کے خاصے قریبی سمجھا جاتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بھی سمجھا جاتے ہیں ایسا سمجھیں کہ مسلم نون کے ادار جیسے شباز شریف صاحب پر ایک گروپ ہے دوسری کا مریم نواز شریف کا جو گروپ ہے اور مریم نواز شریف کے گروپ پر ساتھ ان کا تعلق ہے تو یہ بات جو بھی کرتے ہیں مریم نواز صاحب کی ہی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہٹ کر کا بھی میں نے اپنی ہی پائیوڈی کے اندر پیسی اور سیاسی لیڈرسٹرک کو اس کوٹ نہیں کیا تو اس کے اوپر الزام لگا گیا تھا ڈی جی آئیس پی آر صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے ملقات کیا اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی کیسز کے پر کچھ معاملات سیٹل کرنے کا کہا گیا ہے ناظرین کے قرآن یہ معاملات سیٹل کرنے کا کہا گیا اس وقت تو ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ ادمی چیز صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جو عدالتوں کے اندر کیسز لگائیں آپ ان کا سامنا کریں اور ہم اس معاملات کے اندر نہیں پڑھ سکتے لیکن اس وقت جس طرح سے نیر کے وقلہ جس طرح دیفنڈ نہیں کر رہے تھے کر پا رہے ہیں اپنی ہی دلوائی سلدا کو اس وقت ہائی کورٹ کے اندر تو یقیناً کچھ سوالات پیدے کھڑے ہو رہے ہیں تو ڈی جی آئیس پی آر صاحب یقیناً اس کے پر بھی آ کر عوام کو اگاہ کریں گے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ مقاعد کیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اس وقت فوج جو ہے واقعی ملٹرل ہو چکی ہے اور کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دہتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور صرف اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے ناظرین اکرام اس وقت میں عوام اور فوج کے دمیان ایک بہت اچھا تعلق بننے جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے سلاح کے اندر فوج نے خدمات اپنی سارا انجام دی ہیں تو یہ بہت ہی ہے ہیڈز آف پاکستان ملٹری جس طرح سے انہوں نے اپنے سلاح کے اندر خسن ہوئے وہ سلاح سے متاثرہ لوگوں کی مدل کی ہے تو اللہ حافظ ناظرین اکرام اس کے بعد جو میں آپ کو بلوگ بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی آیا ہیوانِ صدر کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور کس کس بندے نے کس کس طرح اس خبر کی تردیق کیا اور کیا اس کے اندر کونسی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا آپ پر اس میں معاملات پھر سے ٹھن گئے ہیں کیا ایک دوسرے کے اوپر پھر سے شدید غصے اور شدید یعنی کہ برہمی کے اظہار کیا گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر اور اس ملاقات کروانے کے اندر کون شامل تھا کس کی طرح اور کون بندہ یہ گاڑی چلا کر گیا تھا جو کہ تاکبار ترین شخصیت ہیں ان کی یہ ساری انفرمیشن میں اپنے 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 ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ ہمارے چینل کو اسے کنا لائک سبسکرائب شیئر اور بیل ایکن پر بٹھیں